اس سوال بہت آتا ہے کہ کنٹرول کے اوپر بتائیں کہ کنٹرول کیسا ہونا چاہیے quality of a good control system quality of a good control system بہت دفات آئے بہت important سوال ہے سکوڑ ہے فیر فیو ایف سے کیا ہے کنٹرول فریکسیبل ہونا چاہیے کنٹرول فریکسیبل ہو پتہ ہم نے جو کنٹرول لگائے ہیں check and balance لگائے ہیں چیکنگ کر رہے ہیں پروسیجر جو ہے ہمارا چیکنگ کا وہ اتنا فریکسیبل ہونا چاہیے کہ وہ آسانی سے ہم چینج کر سکیں مثال کے طرح پہ ہم نے cctv کیمرے لگا دی ہیں جو آئے گا وہ ہم اس کو دیکھ سکیں گے تو اگر ہم ان کیمروں کو جگہ چینج کر کے دوسری جگہ لگانے ہو تو کیمرے آسانی سے لگ سکیں ایسا نہ ہو کہ وہ کیمرے جو ہے نکالنا ان کو دوسری جگہ لے جانا مشکل ہو ٹھیک نا ایک چیزہ رکھی ہے فریکسیبل ہونا چاہیے غیر فریکسیبل نہ ہو ٹھیک ہے ایسی طرح کنٹرول کیا ہونا چاہیے ایسے کیا آوائیڈ obsंis کیونٹرول ج improv of spones کیونٹرول ایسا نا چاہیے غیر ہے جو ہماری واہیڈ کرtے ہیں وب assomis کے تے ہیں جو اب پرانی ہو گئی ہے بس اس کا استعمال اب نہیں ہے یعنی کنٹرول ایسا نہیں رہا چاہیے غیر نئے زبانے کا جسے thy impression کی مشین ہے اب یاف کی فوٹو بھی Eltern see اللہ ہے گ rates اللہ ہے گناہ وہ thy道ام والی مشین لگاتے ہیں یا کارڈ والی مشین لگاتے ہیں تو کارڈ والا تو سسٹم بکار ہے میں آج نہیں آوں گا اور میں کارڈ دے دوں گا اپنے دوست کو کہ تم اٹنڈنس لگا دے گا میری تو کارڈ سے اٹنڈنس لگ جائے گی تو ایسا کنٹرول بکار ہے نا کہ اب وہ زمانے ختم ہوگا اب تو کیسے کیمرے آگئے ہیں تو بڑے سستے ملتے ہیں بیس پچیز دار پر یہ مشین ملتی ہے جو اٹنڈنس لگاتی ہماری امپلائیز کی ان اور آؤٹ تو وہ تو صرف کیا کرتی ہے فوٹو بھی کھیشتی ہے اور تھم بھی چیک کرتی ہے کارڈ والا سسٹم تھا پہلے کارڈ لگا ہوتا اس میں یہ تھا کہ جو اپسینٹ ہوا اس نے کارڈ دے دیا تو آوائیڈ اپسینٹ ہونی چاہیے میں تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا کون امپلائی آیا کون نہیں آیا ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اٹنڈنس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ اگر پواری مشین لگائیں گے یا ہم کون نہیں آیا تو کوئی کسی اٹنڈنس لگا دے گا آپ کو ریجٹر میں تو کوئی بھی دوست ہی لیکن نبھا سکتا ہے دوست دوست بہت ہوتے ہیں آفیس کے اندر تو اب کاغذ میں اٹنڈنس لینا بیکار ہے کارڈ مشین میں کارڈ لگانا وہ بیکار ہے اب تو جو کیمرہ سے فوٹو کھیچھ لیے اٹنڈنس وہ بہتچی ہے ایسی کاریسی چیزیں رکھنی چاہیے آئی سے انڈیکیٹ کوریکشن کنٹرول ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو بتائے کہ یہاں پہ یہ غلطی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے مثال کی طرف پہ آپ نے ایسا کنٹرول لگائیں مثال کی طرف پہ آپ نے آپ کا مال نکلتا ہے باہر جاتا ہے کہاں آفیس سے باہر جاتا ہے اور دکان میں جا کے مال بیچتے ہیں آپ جب مال نکلے تو وہاں پہ کیا ہوں ماشین ہو چیک کرے کہ کتنا مال جا رہا ہے اور وہ فالن بزا دے کر مال زیادہ جا رہا ہے تو ماشین انڈیکیٹ کر دے ٹھیک ہے یا کنٹرول مثال ہوتیلز میں دیکھیں ہوگا آپ نے کہ انہوں نے کنٹرولز ایسے لگاتے ہیں کہ جسی ہم جاتے ہیں پسٹول رکھے تو وہ ماشین کے واک تھرو گیٹ ہوتا ہے نا ماشین کا گیٹ ہوتا ہے جس کے اندر سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے ہر ہوتل میں بڑے ہوتل میں لگا ہوتا ہے وہ اسے ہونے چاہیے کنٹرول کہ آپ کو انڈیکیٹ کر دے انڈیکیٹ مانے بتا دے کہ یہ ایرر ہے تاکہ آپ اسے فالن صحیح کر لیں اسی وقت آدمی کو ہمیں ریسٹ کر لیں کہ بھئی تو پسٹول لے کے کیوں آ رہا ہے یا وہ بتا دے گا میں سی ایڈی افریسر ہوں ہم چھوڑ دیں گے ٹھیک نا اسے کارڈ دیکھیں گے مطبک کنٹرول ہمیں انڈیکیٹ کرے ہمیں تاکہ ہم کو کریکٹیو ایکشن لے سکیں ریپیٹ اور فیڈبیک فیڈبیک ہونا چاہیے کنٹرول لیسٹ ہونا چاہیے ریپیٹ فیڈبیک دے مطلب کیا پوسٹ کنٹرول لینے ہو چاہیے پری کنٹرول ہو یا کونکرنٹ کنٹرول ہو اگر کنٹرول ہمیں یہ بتائے کہ آہ معاملہ خراب ہونے کے بعد ہمیں بتائے کہ آہ چوکیدہ رکھ دیا اور چوکیدہ ہمیں اس صبح بتائے کہ سب چوری ہوئی تھی چور آئے تھے تو فائدہ کیا ہے ایسا ہونا چاہیے لارم سسٹم ہونا چاہیے جیسے کوئی چور آئے ہمارے کنٹرول دیسے ہونا چاہیے شور مچا دیں بھیل بچ جائے تاکہ ہم فارن پولیس مہت جائے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ریپیڈ فیڈبیک فیڈبیک ہونا چاہیے ہم غلطی فارن پکڑ لیں پھر ایمپلائیز جو ہے وہ کمیونکیٹ کمپلائیز کو کمیٹمنٹ ہونا چاہیے ایمپلائیز جو آپ نے کنٹرول لگا ہے ایمپلائیز اس کو کمیٹ کریں اس کو اس کو اگری کریں اس سے اگر ایمپلائیز سے اگری نہیں کریں گے تو پھر تو ایمپلائی کام ہی نہیں کریں گے آپ نے ایمپلائیز سے کہا کہ تم اٹینڈنس دیکھو مشین میں اگر وہ ایمپلائی چار سو بیس ہیں تو وہ کمپیوٹر میں جا کے چینج کر دیں گے ٹائم اور ڈیٹ پھر اکنومکل ہونا چاہیے اگر آپ نے مثال کے طور پر آپ کے انونٹری ہے جہاں آپ کو مال پڑا ہو آئے فرنیچر ہے رکڑی ہے وہ آپ نے چھے گارڈ رکھ دیا آپ نے کہ مال چوری نہ ہو تو گارڈ کی قیمت نہیں زدہ پڑ جائے گی سیلری تو ایسا فائدہ نہیں ہے کنٹرول بیکار ہے ٹھیک ہے نہیں بس مجھ رہی ہے ہم نے فوجی گارڈ کر دی کر دی کر دی تو بہت مہنگے پڑ جائیں گی کنٹرول بھی دیکھ رہے ہیں کنٹرول میں اکنومکل ہونا چاہیے سستہ ہونا چاہیے مہنگا نہیں ہونا چاہیے کنٹرول یوں سے انڈرسٹینڈبل ہونا چاہیے ایسا کنٹرول ہونا چاہیے انڈرسٹینڈبل ہو آپ اپنے کمپیوٹر سسٹم لگا دیئے تھا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یا پروڈکشن کتنا مال آ رہا ہے میں کتنا مال جا رہا ہے اور آپ نے برگ دیا کسی ایسا ادنی کو جو کمپیوٹر چلانا نہیں جانتا تو بیکار ہوگی ہے نا کنٹرول سمجھا رہی ہوتی نہیں پھر کیا ہے فارورڈ لکنگ ہونا چاہیے کنٹرول کنٹرول ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں فارورڈ لکنگ ہو تاکہ ہمیں بتا سکے فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے جسے آج کل کنٹرول جگا دیئے ویدر کا وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے یا دیکھیں ہوبر میں کنٹرول لگایا ہوتا ہے گاڑی میں ہم جا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں بتا دیتا ہے یا ٹرافک جام ہیں ہم ادھر سے نہیں کہیں اور سے چلے جائیں یہ کنٹرول ہے نا کیونکہ ہم اپنے آپ کو صحیح کام کر سکیں کنٹرول کا مطلب ہے کہ ہم کام صحیح کر سکیں ہماری پلاننگ بسٹرپ نہ ہو میں نے سوچا ہے میں آدھے گھنٹے میں کلیفٹن پہنچنا ہے اور میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا کہ وجہ کنٹرول میں ہم بستا ہے اگر میں اوبر میں دیکھتا رہا ہوں کہ کہا ٹرافک جام ہو رہا ہے کہا نہیں جا ہو رہا ہے تو گوگل مجھے بتا دے گا آپ نے دیکھنا اوبر میں یہ ہوتا ہے آپشن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فارورڈ لوکنگ ہونا چاہیے تاکہ ہم آنے والے خط میں مسئلیں اس سے نبٹ سکیں اور اس سے بچ سکیں ٹھیک ہے نا تو یہ یاد رکھی گا یہ quality of a good control system کے بارے میں بتایا ہے کنٹرول دا ہم اپنی زندگی میں ہمیں شوگر پہ کنٹرول کرنا چاہیے اپنے بلیڈ پریشر پہ کنٹرول کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا ہمیں زیادہ چکنی چیزیں نہیں کھانے چاہیے میں زیادہ گوش نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے جو ہے آپ کی سوٹ ٹرائی گریس رائٹ کہتے ہیں چینی پینے سے شوگر ہو جاتی ہے نمک کھانے سے بلیڈ پریشر ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں لائیف کا بھی کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ پرابرم نہ ہو اگر آپ چینی ابھی کم پی رہے تو فارورڈ ڈوکنگ ہے نا آپ بڑھاپے میں شوگر نہیں ہوگی نمک کم کھا رہے تو آپ کو بڑھاپے میں بلیڈ پریشر نہیں ہوگا آپ کوش کم کھائیں گے بڑھاپے میں ٹرائی گریس رائٹ نہیں ہوگی آپ ایکسرسائز کریں گے آپ بڑھاپے میں آپ کو فٹ رہیں گے ٹھیک نا ہمیتہ بچن جنگ کیوں لگتا ہے وہ کہتا ہے میں یوگا کرتا ہوں ہمیشہ ایکسرسائز کرتا ہے عمران خان ابھی بھی پرائم نسٹر بن گیا ہے ابھی بھی دو دو گھنٹے ایکسرسائز کرتا ہے تو کیا آپ کو کنٹرول کر رہا ہے آپ نے بڑی کو اسے بڑی کو کنٹرول کرتے ہیں اس سے زیادہ ادارے کو کنٹرول کیا جاتا ہے ٹھیک میں بس سمجھ گئے اس سے ہم نے کنٹرول پڑھ لیا آج